اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی ان الدین عند اللہ الاسلام وقال اللہ سبحانہ وتعالی وما خلقت الجن والینس اللہ لیاعبدون صدق اللہ العظیم محترم علماء کرام معزز مہمانان اگرامی آج ایک بڑے اہم اور سپیسیفائیڈ موضوع پر انشاءاللہ یہاں گفتگو ہوگی اور اس خاص موضوع سے متعلق گفتگو تو ہمارے بہتی معزز دوست حضرت مولانا مفتی ارشاد احمد اجاز صاحب اور مفتی محمد حسین صاحب فرمائیں گے میں اس سے پہلے چند ابتدائی باتیں جس کا امید ہے کہ اس کے جوابات آپ کو ان کی گفتگو مینیں گے اس کے حوالے سے چند مختصر سی بزارشات کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اور جو قیامت کی صبح تک اللہ جلل شانہو کا وہ پسندیدہ طریقہ ہے جس پر اللہ تعالی ساری انسانیت کو دیکھنا چاہتے ہیں اس کے جو خصوصیات اور اس کے جو امتیازات ہیں اس میں یہ سب سے اہم بات ہم ہمیشہ کہتے اور دہراتے ہیں کہ وہ پوری زندگی کو محیط ہے ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور اس کے ہر شعبے کی اہمیت اپنی جگہ پر اسی طرح ہے جس طرح کسی ایسے شعبے کی اہمیت جس کو آج ہم اپنے ماحول کی وجہ سے اپنی معاشرت کی وجہ سے بہت اہم سمجھ رہے ہوں اور اس کو دین سمجھتے ہوں تو وہ گوشے جو آج ہماری عمومی زندگیوں میں دین کے حوالے سے پیچھے چلے گئے ہیں ان کی اہمیت بھی اسی طرح ہے جس طرح معروف گوشوں کی ہے نمائع گوشوں کی ہے دیکھنے میں دینداری کے جو مظاہر اور عوامل نظر آتے ہیں جیسے اس کی مثال کے طور پر عبادات ہمارے ہاں دین کا حصہ ہمیشہ سے سمجھی جاتی ہیں اور عبادات میں مشغولیت کو دینداری سمجھا جاتا ہے حج اور عمرہ ہمارے ہاں کتنی دینداری کا ایک عمل سمجھا جاتا ہے اور حج اور عمرہ کی سعادت اور توفیق جس کو ملے اور بار بار ملے اس کے اس عمل کو بھی اور اس توفیق کو دینداری سمجھا جاتا ہے اسی طریقے سے بازار کی زندگی اسی طریقے سے دفتر کی زندگی اسی طریقے سے کھید کی زندگی جو بھی کسی انسان کا ذریعہ معاش ہو سکتا ہے یہ شعبہ بھی اسی طرح اہمیت کا حامل ہے اور اسی طرح اس کے لیے حکامات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جس طرح عبادات کی زندگی ہے عبادات کے شعبے کے لیے یہ بات دنیا کو اگر بتا سکتے ہیں دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ خالص خرید و فروخت کے مادی معاملات دیکھنے میں جو مادی معاملات ہوتے ہیں دونوں طرف سے رقم یا سامان کا لیندین ہو رہا ہوتا ہے کہ خالص یہ دیکھنے میں بظاہر مادی معاملات بھی ایک مکمل روحانی ذابطہ حیات کے تحت ہو سکتے ہیں دنیا میں اگر اس کی کوئی تصویر پوری انسانیت کو دکھا سکتی ہے تو صرف امت مسلمہ دکھا سکتی ہے کسی اور زمینی اور آسمانی مذہب کا یہ کنسرن نہیں ہے اور نہ ان کے پاس اس حوالے سے کوئی تعلیمات ہیں نہ اس حوالے سے ان کے ہاں کسی قسم کی کوئی چیز مرتب غیر مرتب مدون یا غیر مدون آج یا ماضی میں کبھی تاریخ کے اندر موجود رہی ہے یہ مسلمانوں کا وہ خاص امتیاز اور اختصاص ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ پوری دنیا کے مذاہب کے اوپر اپنی برطری اور فوقیت ثابت کر سکتے ہیں اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی جامعیت ہے اور اس کی آفاقیت کہ اس نے ہر شعبے پر محیط تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں اور مسلمانوں کی یہ سعادت اور کامیابی ہے کہ انہوں نے تاریخ کے ہر دور میں اس پر عمل کر کے دکھایا ہے آج میں اور آپ جس زمانے میں آ چکے ہیں یہ بدقسمتی سے مسلمانوں کا وہ دور ہے جس کو پوسٹ کولونیل ایرا کہتے ہیں کہ جو غلامی کے بعد کا نیا نیا زمانہ ہے کہیں پچاس سال گزریں غلامی کو کہیں ساٹھ سال گزریں اور اس قسم کی گفتگو اور سیمینار جس میں ہم بیٹھے میں ہیں یہ حقیقی بات یہ ہے کہ یہ آزادی کے سمرات میں سے ہے جب مسلمانوں کے جسم آزاد ہو جائیں اور وہ غلامی سے باہر نکل آئیں پھر وہ سوچنے لگتے ہیں کہ اب ان کا طرز حیات کیا ہے ان کا طرز زندگی کیا ہے غلامی کے زمانے میں تو وہ اس کو سوچ نہیں سکتے ان پر ایک چیز مسلط کر دی جاتی ہے وہ اسی مسلط چھوڑا نظام کے تحت زندگیاں گزار رہے ہوتے لیکن جب مسلمان آزاد ہو جاتے تو لا محالہ ان کو یہ خیال آتا ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ اور طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تھا ہم کیسے اس کی جانب واپس جائیں گے آج یہ جو سمینار یہاں لاہور میں ہو رہا ہے اور اسی عنوان پر ہم نے پہلے اسلام آباد میں کیا اور کراچی کے اندر بھی اس سے ملتے جلتے موضوعات پر ایک پوری طویل سیریز ہوئی سمینارز کی یہ جو اب چہل پہل آپ کو گزشتہ سات آٹھ دس سالوں میں نظر آئی ہے یہ در حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہماری آزادی میں وقت گزرنے کے ساتھ استحقام پیدا ہو رہا ہے اور اب ہم جسمانی آزادی کے بعد ذہنی آزادی کی طرف کا سفر شروع کر چکی ہے اور ہم نے اب اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنے طریقے اور اپنی ویلیوز اس کو سوچنا شروع کر دیا اور اس کے بارے میں غور و فکر اور مشاورت کر رہے ہیں اور اس پر ایک پوری انٹلیکچول ایکسرسائز چل رہی ہے کہ ہمارے دین کو وحی کی تعلیمات کو قرآن و سنت کو ہماری آج کی مارکٹ کے ساتھ اس کو ان لائن کرے اس کو برابر کرے اس کو دیکھتے ہو وہ اپنا سفر تیہ کر سکی بہت بڑی کامیابی ہے اور بڑی اہم ترین چیز ہے جیسا کہ ابھی اتدائیے میں بیان کیا گیا کہ تجارت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات ہیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اس پر عمل کر کے دکھایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے قبا کی مسجد بنی سب سے پہلے اس کے بعد مدینہ کی مسجد نوی بنی موجودہ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا بازار قائم فرمایا اور مدینہ کے اس بازار کے قیام کا اصل مقصد یہودیوں کی معاشی بالدستی کو ختم کرنا اور توڑنا تھا اور اس پر فضائل سنائے گئے کہ اس بازار میں جو لوگ تجارت کرنے کے لئے آئیں گے اپنے سامان بیچنے کے لئے جو لوگ آئیں گے ان کو یہ یہ فضیلت ہوگی اور ان کو یہ یہ ثواب ملے گا اس کے اوپر اسی لئے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ اکثریت ہمیں تجارت سے وابستہ ملتی ہے کہ تجارت کے فضائل بہت آئے تھے اور ویسے بھی مہاجرین کا پیشہ تجارت تھا جو حجرت کر کے گئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ منبرا یہ تجارت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو جائے تو اس میں اس قدر انسانیت آ جاتی ہے اور اس میں اتنا انصاف آ جاتا ہے اور اس میں اتنا توازن آ جاتا ہے بلکہ اس میں اتنی روحانیت آ جاتی ہے کہ یہ فقط پھر سودے کا لیندین نہیں ہوتا بلکہ یہ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا بڑا محصر ذریعہ بن جاتا ہے کتنے مورخین ایسے ہیں جنہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ملکوں کے ملک علاقوں کے علاقے اور قوموں کی قومیں ایسی ہیں جن کے اسلام لانے کا سبب کسی کا وعظ یا بیان نہیں بنا بلکہ کسی کے ساتھ کسی نیک آدمی کے ساتھ اور کسی صحیح المعاشرت آدمی کے ساتھ کسی صحیح الماملہ آدمی کے ساتھ جب ان کا معاملہ آیا اس معاملے نے فریق مخالف کو مسلمان کر دیا اس معاملے کی صفائی نے اور اس معاملے کے انصاف نے اور اس میں جو ان کو توازن اور اعتدال نظر آیا وہ ان کا ذریعہ بن گیا مسلمان ہونے کا آج اس کی طرف انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں بھی ایک سوچ پیدا ہوئی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے آج اس حال میں آپ حضرات کا اس ایک خاص موضوع کے اوپر اتنے ذوق و شوق سے جمع ہونا اور اس کے متعلق گفتگو سننے میں اشتیاق رکھنا یہ اس بات کی نشانی ہے اور اس بات کی علامت ہے کہ اب ہمارے معاشرے میں اس حوالے سے ایک اگاہی پیدا ہو رہی ہے لوگ اپنے مسائل علماء سے پوچھ رہے ہیں اور بڑی بڑی تیجارتی کمپنیوں نے علماء کو بطور شریع ایڈوائزر ان کے اوقات ان سے لیے ہوئے ہیں اور اپنی ساری ٹرانزیکشنز ان کے سامنے رکھتے ہیں ہم ذاتی طور پر ایسے بہت سارے اپنے تاجر دوستوں کو جانتے ہیں کہ جن کے ہاں ہر معاملہ کوئی بھی بڑی ٹرانزیکشن ہونے سے پہلے شریع اپروول کے لئے مفتیوں کی میزوں پر جاتی ہیں اور وہاں سے شریع اپروول ملنے کے بعد وہ اس ٹرانزیکشن میں انٹر ہوتے ہیں اس کے بعد جا کر وہ اس کام کو کرتے ہیں تو یہ کتنی ایک بڑی کامیابی کی بات ہے اور کتنا معاملات کے دین کو زندہ کرنے کے حوالے سے کتنی اہم ترین چیز ہے یہ جو آج کا موضوع ہے اس پر دو چیزیں میں عرض کروں گا باقی گفتگو انشاءاللہ دوسرے ہزارت فرمائیں گے اس پر کہ خاندانی بزنس سے مراد جہاں پر بھی خاندان کے افراد مل کر کاروبار کرتے ہیں اور یہ بزنس خاندانی ہر بزنس خاندانی خود بخود ہو جاتا ہے دوسری نسل کے اندر جا کر اگر ایک فرد تنہا بزنس کرتا ہو اور کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہ ہو وہ اکیلا ہو اور اکیلا ہی رہے کبھی کوئی پارٹنر نہ بنائے تب بھی اگر وہ صاحب اولاد ہے صاحب عیال ہے تو جب وہ فوت ہوگا تو اس کا بزنس خود بخود خاندانی کہلائے گا کیونکہ وہ سارے کے سارے برساں اس کے اندر شریک ہو جائیں گے اور وہ سب اس بزنس اس کے میراس میں رہ جائے گا اور اب یہ سارے لوگ جتنے بھی لوگ اس کے وارث ہو سکتے ہیں اس کے اولاد اس کے والدین اور مختلف شکلوں میں اولاد نہ ہونے کی صورت میں اور یہ لوگ یہ خاندان اس بزنس میں خود بخود شامل ہو جائے گا یہ تو ہر بزنس کا یہ اگر وہ بندہ اس بندے کوئی نہ کوئی وارث ہوں گے دوہر بزنس اس انجام کو ضرور پہنچے گا اس نتیجے کو ضرور پہنچے گا باقی عام طور پر ہمارے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ ایک ضرورت ہے کہ انسانوں کو آپس میں تعاون کے ساتھ ایک دوسرے اپنا سرمایہ اکھٹا کر کے اپنی کوششیں اکھٹی کر کے لوگ تجارت کرتے ہیں یہ تجارت ظاہر بات ہے کہ ہمارے درمیان ہوتی ہے اعتماد کی بنیاد پر ہوتی ہے تعلق کی بنیاد پر ہوتی ہے اور مراسم اور دوستی کی بنیاد پر ہوتی ہے لیکن ہم سب کا یہ مشاہدہ ہے اور ہمیں دیکھنے میں آتا ہے کہ یہ تجارت اکثر اوقات کسی ناخشگوار انجام پر پہنچ کر ٹوٹ جاتی ہے جب بھی پارٹنرز کے الگ ہونے کے یا بھائیوں کے حقیقی بھائیوں کے یا چچزاد بھائیوں کے الگ ہونے کا موقع آتا ہے تو اس موقع پر خوش اسلوبی کے ساتھ بڑی بھائی بندی کے ساتھ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ایک دوسرے سے الہدہ ہونے کی بجائے عام طور پر چونکہ دارالفتاؤں میں بڑی قصد کے ساتھ یہ مقدمات آتے ہیں یا یہ استفتاہ بھی آتے ہیں اور لوگ اپنا فیصلہ کرانے کے لئے بھی آتے ہیں اور شاید دارالفتاؤں سے زیادہ اس حوالے سے جو مجمع لگتا ہوگا وہ عدالتوں میں لگتا ہوگا کہ جہاں لوگ عدالتوں میں جاتے ہوں گے اور وہاں جا کر اور اپنے فیصلے کرانا چاہتے ہیں تو یہ ایک عمومی فضا معاشرے کی دیکھنے میں آتی ہے آج ہمارے دوستوں کی گفتگو سے انشاءاللہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صورتحال کیوں پیش آتی ہے یہ جو ہماری تجارتیں اپنے کسی ناخشگوار انجام کی طرف بڑھتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں جو اس کی پارٹنرشپ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے وہ کونسی پیچیدہ صورتیں ہیں جو جب حل کرنے کے لئے لائی جائیں تو اس وقت مفتیان کرام بھی ورطہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ اس اتنی الجیوی دور کو سلجھایا کیسے جائے کس وجہ سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ معاملات پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور جب کبھی اس کے سلجھانے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ سرہ ہاتھ میں نہیں آتا جہاں سے اس معاملے کو سلجھانا شروع کیا جا سکے یہ پیچیدگیاں کس وجہ سے پیدا ہوتی ہیں تجارتوں میں اور تجارت کی ملکیت میں اور معاملے کی صفائی میں جو پیچیدگیاں ہوتی ہیں یہ پھر تعلقات کے اوپر اثر انداز ہو جاتی ہیں پھر تعلقات کے اندر بھی وہی مسائل پیش آ جاتے ہیں عام طور پر آپ حضرات سارے اسی ماحول سے اور انہی شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں آپ اپنے بازار کی صورتحال کو بہت اچھے طریقے کے ساتھ جانتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ ان معاملات میں عام طور پر لوگ کا روز مرہ میں لوگوں کو جو مشکلات اور دشواریاں پیش آ رہی ہیں وہ کیوں ہیں اس سمینار سے آپ کو یہ فائدہ ہو سکے گا آپ اس میں اس گفتگو کو بڑے غور سے سنیے اور آپ کو اندازہ ہو سکے گا کہ اگر اس وقت بھی ہم اپنی تجارتوں پر ان حوالوں سے جس پر یہاں پر گفتگو ہو رہی ہے اگر اس پر ہم نظر سانی کر لیں اور اپنے ہوتے ہوئے اور سارے لوگوں کے فریخین کے ہوتے ہوئے ان معاملات کو آج بھی اگر صاف کرنا چاہیں تو یہ بہت آسانی کے ساتھ صاف ہو سکیں گے لیکن شاید وہ لوگ جو اس کے اصل کرنے والے ہیں اور شروع کرنے والے ہیں سارے معاملے سے باخبر ہیں اگر خدا نہ خواستہ وہ دنیا میں نہیں رہتے اور ان کے بعد کے لوگ اگر اس کو حل کرنا چاہیں اور صاف کرنا چاہیں تو ان کے لئے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں ہمیں جن مسائل سے لوگوں کے سامنا پڑھتا ہے اس میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پیچیت کی ان مسئلوں کے اندر ہوتی ہے لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بات شروع کیسے ہوئی تھی اور کن شرائط کے اوپر شروع ہوئی تھی اسلامباد میں ہمارا سمینار ہوا اسی موضوع کے اوپر اور اس میں الحمدللہ چار سو ساڑھے چار سو پانچ سو تاجر حضرات شریک ہوئے اور جو وہ سمینار ختم ہوا تو انفرادی طور پر لوگوں نے مسائل سے یہاں پر بھی ایک پینل بیٹھے گا یہاں مسائل لوگوں نے پوچھے اور بعد میں ملاقاتوں کے لئے بہت زیادہ لوگ آتے رہے اور ایسی عجیب عجیب صورتیں وہ پیش کرتے رہے اپنی تجارت کی اور بتاتے رہے کہ ہمیں تو اس سمینار سے یہ اندازہ ہوا کہ ہمارا معاملہ بھی ایسا ایمبگویس سا ہے کچھ مجھول سا ہے کچھ پتہ نہیں ہے ہمیں اس کے بارے میں کہ یہ ہماری تجارت کی نوعیت کیا ہے کہ اس کا مالک کون مثال کے طور پر ایک تاجر اسی دن آئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ جو سمینار میں بیانات ہوئے میں نے سنے اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے بطور ایک کیس ٹیڈی میرا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو وہاں پر کہ میری بلکل تجارت اسی نوعیت کی کہہ لگے کہ میرے ایک دکان تھی اور وہ میرے بھائی کی دکان تھی اور چل نہیں رہی تھی تو ان کی دکان پر ان کو کوئی اور کام مل گیا تو ان کی دکان پر میں آ گیا اور اس پر میرے پاس ہی پیسہ نہیں تھا بھائی کی دکان بھی خالی تھی تو میں نے قرض کے اوپر سامان لے کر اس دکان کے اندر ڈال دیا اور دکان چل پڑی کبھی بھائی کو پیسوں کی ضرورت ہوتی تھی کچھ دکان کا ایک کبھی بھائی بھی اس میں پیسے ڈال دیا کرتے تھے کبھی وہ اس سے لے لیا کرتے تھے اور میں نے اپنے تعلقات کی بنیاد میں قرض لیا ہوا تھا کچھ اس کی ادائیگی ہو جائے کرتی تھی اس طرح ہوتے ہوتے بیس پچیس سال اس کاروبار کو ہو گئے ہیں اور وہ خالی سی دکان اب ایک بہت بڑا کاروبار بن گئی ہے اب بتائیں کہ اس میں میرے اور میرے بھائی کی تخصیم کس طریقے کے ساتھ ہوگی آج ہم الگ ہونا چاہتے ہیں اور اس دکان کے بارے میں ہماری کیا نوعیت ہے میں کتنے کا میں اور میری اولاد کتنے کا مالک ہیں پھر ان کے بچے بھی اس کاروبار میں شامل ہو گئے تھے بھائی کا بھی کوئی بچہ آ گیا تھا کوئی ان کا بچہ بھی آ گیا تھا تو کہنے لگے میں اس سمینار کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ ہمارا معاملہ تو اتنا پیجیدہ ہے کہ ہم بھائی بھی بیٹھ جائیں تو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کی نوعیت کیا ہے تو ہمارے بعد ہی ہماری نسلیں کیسے اس کو سلجائیں گی وہ کیسے اس کو ٹھیک کریں گی اس مسئلے کو تو یہاں کی اس گفتگو اور اس نشست کا انشاءاللہ آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ ہم اپنے اپنے اپنی اپنی جگہوں کے اوپر اس کو دیکھیں اور اگر اس کے بعد ہم اپنے ان معاملات کے اوپر نظر ثانی کر کے ایک بڑی مشکل سے خود کو اور اپنے خاندان کو اور اپنے ورساہ کو اور اپنے بچوں کو اگر بچا سکیں تو سمجھیں کہ یہ سمینار کامیاب ہوگیا یہی اس کا مقصد ہے کہ آپ لوگوں کو اس حوالے سے اگاہی بھی پیدا ہو شعور بھی پیدا ہو اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو اس کا مطلب قطعہ یہ نہیں ہے کہ شراکتداری نہیں کرنی چاہیے آج تو پوری دنیا بڑے بڑے مرجرز کی طرف جا رہی ہے بڑی بڑی کمپنیاں آپ سے مرجرز ہو رہی ہیں آپ سن رہے ہوں گے کہ وارد اور موبیل اکھٹے ہو رہے ہیں اور فلانی بڑی کمپنی نے فیس بک نے ورساہب کو خرید لیا ہے یا اس کے ساتھ مرجر کر لیا ہے تو دنیا آج جا رہی ہے اسی بڑے بڑی کمپنیاں اکھٹی مرجرز ہو رہی ہیں شراکت کی طرف ہو رہی ہیں اور اس سے لوگ اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں لیکن کیا ہے اس کے اندر کلیارٹی ہے ٹرانسپیرنسی ہے ہر چیز کے اندر ایک وضاحت ہے معلوم ہے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے تو پھر اس میں مشکلات نہیں پیش آ رہی ہوتی مشکلات وہاں پیش آئیں گی جہاں پر ہم شریعت کے احکامات سے روگردانی کریں گے اور معاملے کو ایمبیگویس رکھیں گے اس کو مجہول رکھیں گے اس میں کوئی صفائی نہیں ہوگی اس میں کوئی وضاحت نہیں ہوگی ہر ایک کا حصہ متعین نہیں ہوگا ہر ایک کا حق معلوم نہیں ہوگا اس پر جتنا وقت گزرے گا اس ابحام پر اس پیچیدگی کے اوپر اس نواقفیت کے اوپر وہ معاملے کو پیچیدہ سے پیچیدہ کرتا چلا جائے گا تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے جو خاص بیانات ہیں دونوں ہمارے حضرات کے اس کو غور سے سنیں انشاءاللہ اس کے اندر ہماری بہت سی مشکلات کا حل بھی ہوگا اور ایک بہت اہم چیز کی طرف ہماری توجہ جائے گی جو شاید آج سے پہلے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کا موقع نہ ملا ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين